ماہرین نے ہماری یہ تصویر بڑی قلم کاریوں کے ساتھ بنائی ہے اور اس کے نیچے موٹے حروف میں لکھ دیا ہے کہ بوے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے لطف یہ ہے کہ اس تصویر کے بنانے والے ہمارے وہ مہربان ہیں جو خود کئی ستیوں سے انتہا درجہ کی غیر مقدس جنگ انہولی وار میں مشغول ہیں ان کی اپنی تصویر یہ ہے کہ دولت اور اقتدار کے بھوکے ہر قسم کے اسلحے سے مسلح ہو کر قذاقوں کی طرح ساری دنیا پر پل پڑے ہیں اور ہر طرف سے تجارت کی منڈیاں خام پیداوار کے زخیرے نو آبادیاں بسانے کی قابل زمینے اور مادنیات کی کانیں ڈھونٹے پھرتے ہیں تاکہ اپنی حرس کی کبھی نہ بجھنے والی آگ کے لیے ایندھن فراہم کریں ان کی جنگ خدا کی راہ میں نہیں بلکہ پیٹ کی راہ میں ہے حوص اور نفس امارہ کی راہ میں ہے ان کے نزدیک کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے بس یہ کافی وجہ جواز ہے کہ اس کی زمین میں کانیں ہیں یا اجناس کافی پیدا ہوتی ہے یا وہاں تیل نکلایا ہے یا ان کے کارخانوں کا مال وہاں اچھی طرح کھپایا جا سکتا ہے یا اپنی زائد آبادی کو وہاں آسانی کے ساتھ بچ سایا جا سکتا ہے کچھ اور نہیں تو اس قوم کا یہ گناہ بھی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے ملک راستے میں رہتی ہے جس پر یہ پہلے قبضہ کر چکے ہیں یا اب قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو جو کچھ کیا وہ زمانہ ماضی کا قصہ ہے اور ان کے کارنامے حال کے واقعات ہیں جو شب اور روز دنیا کی آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہیں ایشیا افریقہ یورپ امریکہ غرض کررہ زمین کا کون سا حصہ بچا رہ گیا ہے جو ان کی اس غیر مقدس جنگ سے لالازار نہیں ہو چکا مگر ان کی مہارت قابل داد ہے انہوں نے ہماری تصویر اتنی بھیانک اور اتنی بری بنائی کہ خود ان کی تصویر اس کے پیچھے چھپ گئی اور ہماری سادہ لوہی بھی قابل داد ہے جب ہم نے غیروں کی بنائی ہوئی اپنی یہ تصویر دیکھی تو ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ ہمیں اس تصویر کے پیچھے جھانگ کر خود مسوروں کی صورت دیکھنے کا ہوش ہی نہ آیا اور لگے معذرت کرنے کہ حضور بھلا ہم جنگوں کے تال کیا جانے ہم تو بھکشوں اور پادریوں کی طرح پر امن مبلغ لوگ ہیں چند مذہبی عقائد کی تردید کرنا اور ان کی جگہ کچھ دوسرے عقائد لوگوں سے تسلیم کرا لینا بس جی ہمارا کام ہے ہمیں تلوار سے کیا واسطہ البتہ اتنا قصور کبھی کبار ہم سے ضرور ہوا ہے کہ جب کوئی ہمیں مارنے آیا تو ہم نے بھی جواب میں ہاتھ اٹھایا سو اب تو ہم اس سے بھی توبہ کر چکے ہیں حضور کی تمانینت کے لیے تلوار والے جہاد کو سرکاری طور پر منسوخ کر دیا ہے اب تو جہاد فقط زبان و قلم کی کوشش کا نام ہے تو پر بندوق چلانا سرکار کا کام ہے اور زبان و قلم چلانا ہمارا کام موسیقا